اسلام علیکم فائی کلاس سبق نمبر بارہ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا انوان ہے دنیا آپ کی مٹھی میں آئیں ہم اس سبق میں جا کے پڑھیں گے کہ جو ہے وہ دنیا آپ کی مٹھی میں کیسے آ سکتی ہے ٹھیک ہے ہاں جی تو ہمارے سبق کا آج انوان ہے دنیا آپ کی مٹھی میں اب دیکھیں کلاس آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ آج کل جو مجودہ دور ہے جو ہم جس میں زندگی گزار رہے ہیں وہ سائنس اور ٹکنولوجی کا دور کہا جاتا ہے ہماری دنیا اہم ترین اجادات سے بھری پڑی ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اہم ترین اجادات کیا ہیں کہ موبائل فون ہیں ٹیلی فون ہیں کمپیوٹر ہوائی جہاز ہیں گاڑیاں ہیں غرض کے ایک سے بڑھ کر ایک اجاد جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں کیونکہ پہلے زمانے میں جو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں لوگ جو تھے وہ ایک جسے کو خط لکھا کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس لیے جو ہے آج کا جو دور ہے وہ سائنس اور ٹیکنولوجی کا دور ہے اس سے ہمیں بہت سے اجادات جو ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں یوں تو سبھی اجادات اہم ہیں لیکن کمپیوٹر کو اہم ترین اجادات کہہ سکتے ہیں شروع میں کمپیوٹر حساب کتاب کرنے معلومات منظم کرنے اور محفوظ بنانے کے کام آتا تھا دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے اس کے ساتھ معلومات جو ہے وہ ہمارے کمپیوٹر میں محفوظ کی جا سکتی ہے سیو کی جا سکتی ہے جب انٹرنیٹ اجاد ہوا تو کمپیوٹر کی جو تھی افادیت یعنی اس کا فائدہ دو چند ہو گئی کہ اس کا فائدہ کم جو ہو گیا تھا انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنگا بھر کے کمپیوٹر آپس میں جڑ گئے اب دیکھیں انٹرنیٹ کے ذریعے سارے کمپیوٹر آپس میں کیسے جڑ سکتے ہیں کہ آپ ایک ملک میں بیٹھ کے دوسرے ملک میں آپ ایک دوسرے کو کالز ویڈیو کالز کر سکتے ہیں تصویریں شیئر کر سکتے ہیں اور بھی بہت سی باتیں کر سکتے ہیں تو اس طرح سے انٹرنیٹ نے تمام دنیا بھر کے کمپیوٹر کو آپس میں جوڑ دیا ہے پیغام رسانی کی دنیا میں انقلاب آ گیا کمپیوٹر کی معلومات دوسرے کمپیوٹر تک پلک جپکنے میں پہنچنے لگیں یوں دنیا نے عالمی گھاؤں کی جو تھی وہ شکل اختیار کر لی تھی فائیو کلاس آپ کو پتا ہے کہ طالب علموں کے لئے بھی انٹرنیٹ نے بہت سی سہولیات پیدا کر دی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہمارا تعلیم ہے وہ اونلائن ہو چکی ہے ہم بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ علم حاصل کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے مدد سے ہم اب گھر بیٹھے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے کچھ عرصہ پہلے تک اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا یعنی کہ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہم موبائل پہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یا انٹرنیٹ کی مدد لے سکتے ہیں آج انٹرنیٹ کے مدد سے ایک دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا طالب علم بھی آلہ ماہ رساتزہ سے استفادہ کر سکتا ہے پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک میں اس طرح کی یونیورسٹیاں چار رہی ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے آلہ تعلیم دیتی ہیں کلاس آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے معلومات کے خزانے ہمارے سامنے کھول جاتے ہیں دنیا کے کسی بھی موضوع کے مطلق ہمارے سامنے کوئی معلومات کا جو ہے وہ امبار لگ جاتا ہے یعنی کہ ہم کسی موضوع پہ جو سرچ کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ کوئی ہمیں مشکل لگتی ہے کوئی موضوع کوئی ٹوپک آپ کو دیا جاتا ہے تو وہ جب ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹیڈ جو ہے اس سے مطلق جو بہت سا معلومات کا جو ہے وہ ذخیرہ آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی لے کے اس پہ جو ہے وہ ورکنگ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے انٹرنیٹ پہ ہم کوئی اسلامی کتب مذہب کی کتابیں قرآن پاکی تفسیر سیرت سائنس ٹیکنالوجی عدب بچوں کی نظموں اور کہانیوں سمیت ہر موضوع پر ہزاروں کتابیں مجود ہیں جس کا مطالعہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ ہم انٹرنیٹ کی مدد سے اکثر اپنے کام جو ہے وہ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بجلی پانی گیس اور ٹیلی فون کے بیل لاتے ہیں ہم انہیں بھی انٹرنیٹ کی مدد سے جو ہے وہ جمع کروا کر اپنی قیمتی وقت جو ہے وہ بچا سکتے ہیں تو اسی طرح سے جو ہے انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے وہ بزرگوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے کہ بزرگ جو ہے وہ قرآن پا کے تلاوت انٹرنیٹ کے ذریعے سننے کا احتمام کرتے ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے نشر ہونے والی ازان سننا اور نماز کی ادائیگی براہ راز دیکھنا بھی ممکن ہو گیا ہے اس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کی مدد لے کر دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں انٹرنیٹ جو ہے وہ ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے اس کا ہم مصبت استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لئے بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہوگا جو ہے ہم اس کے ساتھ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں دنیا میں ہونے والی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں فائدہ اٹھائیں لیکن ساتھ ساتھ اس کے مذہر اثرات سے بچے یعنی مذہر اثرات نقصان دے جو چیزیں بھی ہوتی ہیں کچھ ان سے ہمیں بچنا چاہیے اسی طرح جو ہے انٹرنیٹ ہماری زندگی میں ہمارے لئے ہماری تعلیم حاصل کرنے کے لئے بہت ضروری ہم اسے ہیلپ لے سکتے ہیں فائی پلاس میں نے کچھ اہم الفاظ انڈرلائن کیا ان کے معنی اب لوگوں سے ڈونڈ کے لکھیں گے اور کتاب پڑھائی کریں گے ای میل کہتے ہیں خط کی جو نئی شکل ہے اس کو ای میل بولا جاتا ہے فائی پلاس اسی طرح ہم اس کی مشکل کریں گے نئے الفاظ سرگرمی نمبر ایک ہے دیئے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں الفاظ معنی دیئے گئے ہیں امبار، ڈھیر، خیریت، سلامتی، افادیت، فائدہ مند اس سے تمام الفاظ کے معنی آپ یاد کریں گے آپ نے کیا سمجھا سرگرمی نمبر دو ہے سبق کے مطابق درست لفظ لے کے خل جگہ پور کریں مجودہ دور کو سائنس اور ڈیش کا دور کہا جاتا ہے ٹیکنولوجی کا اس طرح تمام خل جگہ آپ پور کریں گے سرگرمی نمبر تین ہے سبق کے مطابق درست بیانات پر ٹیک اور غلط بیانات پر کروس کا نشان لگائیں انٹرنیٹ نے طالب علموں کے لئے سہولیات پیدا کرنی ہے ٹیک دنیا بھر کے کمپیوٹر جو ہیں وہ تاروں کے ذریعے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں کروس کس کے ذریعے جڑے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے تاروں کے ذریعے نہیں جڑے تو یہ ہے کروس اس طرح تمام جو ہیں ٹیک کروس آپ سولف کریں گے فائی پلاس اسی کے بعد صفحہ نمبر ایٹی ایٹ پہ آ جائیں گے سرگرمی نمبر چار ہے دیئے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں سوالات دیئے گے ہیں جوابات کے لئے آپ اپنی نیٹ کاپی کا ایک پیج ریڈی کریں گے اور ہم سوال وہاں اپنی نیٹ کاپی پہ لکھیں گے جی اندوان ہے دنیا آپ کی مٹھی میں دیئے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں سوال نمبر ایک ہے انٹرنیٹ کے اجازے پیغام رسانی کی دنیا میں کیا انقلاب آیا جواب ہے انٹرنیٹ کی اجازے پیغام رسانی کی دنیا میں انقلاب آ گیا ایک کمپیوٹر کی معلومات دوسرے کمپیوٹر تک پلک جن پکنے میں پہن جاتی ہے ایمیل انٹرنیٹ کے ذریعے بھیجی جاتی ہے پیج پہ لکھا گیا اسی طرح آپ لوگ پیاری پیڑی رائٹی میں اپنے سوالات کے جوابات لکھیں گے جی فائیو کلاس سرگرمی نمبر پانچ ہے مل کر کریں بعد انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات کے بارے میں آپس میں بات چیت کریں جیسا کہ میں نے بتایا انٹرنیٹ کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں تو آپ لوگ اس کے بارے میں آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں لفظوں کا کھیل سرگرمی نمبر چھے ہیں مثال کے مطابق دیئے وہ الفاظ کے حروف الگ لگ کریں اور آخری حرف سے کوئی خوبی لکھیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ الفاظ ہیں ان کو حروف الگ لگ کریں گے اور آخری حرف سے خوبی لکھیں گے جیسے آخری حرف کیا ہے دال ہے تو اس سے اس کی خوبی ہم لکھیں گے کیا ہے ٹھیک ہے تنقید ہے تنقید کے حروف الگ لگ یہ تے نون کاف چھوٹی یہ اور دال تو دال جو آخری حرف ہے اس سے کیا بنتا ہے اس کی خوبی ہم بنائیں گے دیانتدار فے ہے فے کی خوبی ہے فیاز فے سے کیا بنتا ہے فیاز اسی طرح تمام الفاظ کے حروف لگ کریں گا اور بعد میں ان کی آخری حرف سے جو خوبی بنیں گی وہ ہم یہاں پہ لکھ دیں گے قائد سیکھیں ماضی شکیہ دیئے ہو جملے غور سے پڑھیں بچے نے دودھ پی لیا ہوگا سنہ سکول سے آگئی ہوگی زہد نے ایمیل پڑھ لی ہوگی ریل گارڈی سٹیشن پر پہنچ چکی ہوگی اوپر دیئے ہو جملوں میں الفاظ پی لیا ہوگا پڑھ لی ہوگی آگئی ہوگی پہنچ چکی ہوگی ایسے افعال ہیں یعنی ایسے فیل ہیں ایسے کام ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں ان کاموں کے کرنے یا ہونے میں شک ظاہر کرتے ہیں جیسے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ بچے نے دودھ پی لیا ہوگا یہی شک جملوں کو شکیہ جملے بناتا ہے اب دیکھیں ان جملوں میں شک ظاہر کیا گیا ہے اب ان کو نہیں پتا کہ یہ بات ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے یہ غلط ہے یا کیا ہے تو ایسے جملے جن میں ہمیں نظر آرہا ہے کہ بچے نے دودھ پی لیا ہوگا اب ہم اس جملے میں نہیں کہہ سکتے کہ بچہ دودھ پی چکا ہے یا پینا ہے یا پی لیا ہوگا تو اس جملے میں شک ظاہر ہوتا ہے تو ایسے کام جو گزرے ہوئے زمانے میں کرنے یا ہونے میں شک ظاہر کریں انہیں شکیہ جملے کہتے ہیں سرگرمی نمبر ساتھ ہے مثال کے مطابق سبق میں سے پانچ جملے چنے اور انہیں شکیہ جملوں میں تبدیل کر کے لکھیں جیسے مثال ہے گھر والے بھی ملائکہ کے ہنڈر کی داد دیتے ہیں یہ تو ہمیں بات پتا ہے کہ ملائکہ کے ہنڈر کی داد دیتے ہیں جملہ پڑھ کے پتا چل رہا ہے تو یہ ایک سادہ جملہ ہے اس طرح گھر والے بھی ملائکہ کے ہنڈر کی داد دیتے ہوں گے اب دیکھیں ہوں گے ایسے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے ہے کہ شک کیا جا رہا ہے ہمیں یہ کلیر نہیں ہے بات کے واقعے وہ داد دیتے ہیں تو داد دیتے ہوں گے ماضی شکیہ جملہ ہے فیل ماضی تمنائی شرطیاں دیئے ہو جملے غور سے پڑھیں کاش مجھے ایک بار پھر روپیہ پیسہ مل جائے اب دیکھیں وہ کاش خواہش کر رہا ہے تو یہ تمنہ ہے اس کی تمنائی جملہ ہے اگر وہ محنت کرتا تو ضرور کامیاب ہوتا اب اگر کا لفظ استعمال کر لیا اس کا مطلب ہے کہ وہ شرط کے طور پر کہتا ہے کہ اگر وہ محنت کرتا تو ضرور کامیاب ہوتا یہ شرطیاں جملہ ہے اسی طرح سے اوپر دیئے ہوئے جملوں میں کام کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں تمنہ اور شرط کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے جن جملوں کے آغاز میں تمنہی الفاظ جیسے کاش اور شرطیاں الفاظ جیسے اگر استعمال کیے گئے ہوں انہیں ماضی تمنہی یا شرطیاں جملے کہتے ہیں پائیپ کلاس سرگرمی نمبر آٹھ ہے کاش یا اگر کی مدد سے خل جگہ پور کریں اب دیکھیں ڈیش بھائی جان جلدی گھر آ جاتے ہم سیر کرنے جاتے اگر بھائی جان جلدی گھر آ جاتے تو ہم سیر کرنے جاتے ٹھیک ہے کاش اور اگر لگا کے آپ نے تمنہی اور جو ہیں شرطیاں جملے جو ہیں وہ آپ نے یہاں پہ رائٹ کرنے ہیں کاش جو ہے وہ آپ کا تمنہی جملہ ہے جملے کے طور پر استعمال ہوگا اگر جو ہے وہ شرطیاں کے لئے استعمال ہوگا جملے پڑھ کے آپ کو پتا چل جائے گا پڑھیں سرگرمی نمبر دو ہے دی ہوئی عبارت درست لفظ روانی سے پڑھیں اور پوچھا گئے سوالوں کے ذبانی جواب دیں یہ ایک عبارت دی گئی ہے اس کو آپ پہلے اچھی طرح سے اس کی ریڈنگ کریں گے کتاب پڑھائی کریں گے اس کے بعد سوالات دی گئے ان کے جواب دیں گے ٹھیک ہے کچھ نیا لکھیں ذرائع بلاگ میں سے کسی ایک ذریعے کی تصویر اپنی کاپی پر لگائیں اور اس کے ایک کریئیٹیو رائٹنگ ہے اس کو آپ کو لکھنے کی ضرور نہیں ہے یہ آپ ویسے بھی اپنے بات کر سکتے ہیں سرگرمی نمبر گیار ہیں استاد صاحب کی مدد سے اردو زبانے ایمیل لکھنا سیکھیں اور اپنے دوست کو ایمیل بیجیں یہ بھی آپ کے سیکھنے کی چیز ہیں تو یہ ہم کلاس میں سیکھیں گے آؤ کریں کام سرگرمی نمبر بارہ ہیں چارٹ پر اردو کی بورڈ کی تصویر بنائیں اور کمرہ جماعت میں عویزہ کریں یعنی کمرہ جماعت میں کی بورڈ کی تصویر چار پر بنا کے لگائیں ٹھیک ہے فائیو کلاس ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے تمام سرگرمی ہم نے جو ہیں وہ کتاب پر حل کی ہیں سوالات کے جوابات نیٹ کاپی پر لکھے ہیں آپ ان کو یاد کریں گے کتاب کی پڑھائی بھی کریں گے اور املا کی پریکٹس بھی کریں گے خاص طور پر فائیو کلاس آپ نے لغت کا استعمال لازمی کرنا ہے آپ کو الفاظ ڈوننے آنے چاہیے کہ الفاظ کے معنی ہم کیسے ڈون سکتے ہیں اللہ حافظ